دونوں نے افشاری طور پر یہ مانا ہے کہ سیما کا پرسن ایک جتل مددہ ہے جس کے سمادھان کے لیے پیسنس کی آوست رکھتا ہے تو تھا اس اسو کا فیر ریجنیبول اور میوچلی ایکسپٹیبل سمادھان سانتی پون باتچیت کے دوارہ نکالا جانا چاہیے انترین روح سے دونوں پکشوں نے یہ مان لیا ہے کہ سیما پر پیس اور ٹرینکویلٹی بحال رکھنا بائی لیٹرل ریلیسنس کو بڑھانے کے لیے یہ اتن آوشک ہے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک انڈیا چائنہ کے بارڈ اور ایریاز میں کامنلی ڈیلینیٹڈ لائن آف ایکشوال کنٹرول نہیں ہے اور ایلیسی کو لوگ کر دونوں کا پرسپسن الگ الگ ہے افلے پیس اور ٹرینکویلٹی بحال رکھنے کے لیے دونوں ڈیسوں کے بیچ کئی طرح کے ایگرمنٹس اور پروٹوپولز بھی ہیں ان سمجھوتوں کے تحت دونوں ڈیسوں نے یہ مانا ہے کہ ایلیسی پر پیس اور ٹرینکویلٹی بحال لکھی جائے گی جس پر ایلیسی کی اپنی اپنی ریسپیکٹی پوزیسنس اور بانڈی کوششن کا کوئی اثر نہیں مانا جائے گا اس آرہار پر ورس نائنٹین ایٹی ایک کے بعد سے دونوں ڈیسوں کے بائی لیٹرل ریلیسنس میں کافی بکاس ہوا تھا بھارت کا ماننا ہے کہ بائی لیٹرل ریلیسنس کو دکھت کیا جا سکتا ہے تتہا ساتھ ہی ساتھ باؤنڈری مددے کے سمجھان کے بارے میں بھی چرچہ کیا سکتی ہے پرند یلیسی پر پیس اور ٹرینکویلٹی میں کسی بھی پرکار کی گمبھی ریسپیکٹ کا بائی لیٹرل ریلیسنس اور نشت روز سے اثر پڑے گا ورس نائنٹین نائنٹی سکس کے سمجھوتے میں اس بات کا ذکر ہے کہ یلیسی کے پاس دونوں دیش اپنی شیناؤں کی سنخیہ کم سے کم رکھیں گے سمجھوتے میں یہ بھی ہے کہ جب تک باؤنڈری ایسیوز کا پور سمادھان نہیں ہوتا ہے تب تک یلیسی کو اسٹرپلی ریسپیکٹ اور ایدھر کیا جائے گا اور اس کا اُلندھن کسی بھی تورک میں نہیں کیا جائے گا ان سمجھوتوں میں بھارت و شائنہ یلیسی کے کلیریسیکیشن دوارہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ پر پہنچنے کے لیے بھی کمیٹڈ ہوئے تھے اس کے آرہار پر نائنٹین نائنٹی سے ٹو تھاؤوجنڈ تھری تک دونوں دیشوں دوارہ یلیسی پر ایک کامن انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد شائنہ نے اس کاروائی کو آگے بڑھانے پر صحمتی نہیں جتائی ہے اس کے قارن کئی جگہوں پر شائنہ تتھا بھارت کے بیچ یلیسی پرسپسنس میں اوبر لیپ ہے ان شطروں میں تتھا بارڈر کے کچھ ان علاقوں میں دوسرے سمجھوتوں کے آدھار پر دونوں کی سینائیں سی صحف آج کی اسٹھٹ کا سمادھان نکالتی ہیں جس سے کی شانتی قائم ہو اس سے پہلے کہ میں صدم کو برطمان اسٹھٹ کے بارے میں بتاؤں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کی بیبن انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی کوارڈنیشن کا ایک الیوریٹ اور ٹائم ٹیسٹڈ میکنیجم ہے جس میں سینٹرل آرم پولیس فورسز اور تینوں ہماری آرم فورسز کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کو لگاتار کوارڈنیٹر طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے تطھا آرم فورسز سے ان کے ڈیفیجن میکنگ کے لیے بھی شیئر کیا جاتا ہے اب میں صدم کو اس سال کی اتپن پرشتیوں سے عوغت کرانا چاہتا ہوں اپریل ماہ سے اسٹرن لدھاک کی سیما پر چائنہ کی سیناؤں کی سنکھیا تطھا ان کے ارمامنٹس میں کافی بردھی دیکھی گئی مئی مہینے کے پرارم میں چائنہ نے دلوان دھاٹی چھتر میں ہماری ٹروپس کے نارول ٹریڈیشنل پیٹرولنگ پیٹرن میں بیوڈھان شروع کیا جس کے کارم فیس آف کی اسٹھٹی اٹھپن ہوئی گراؤن کمانڈرز دوارہ اس سمسشہ کو سلجھانے کے لیے ویبن سمجھوتوں تتھا پروٹکول کے تحت وارتہ کی جا رہی تھی اسی بیچ مئی مہینے کے مرد میں چائنہ دوارہ ویسٹرن سیکٹر میں کئی اتھانوں پر یلیسی پر ٹرانسگریشن کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کونگ کالا گوگرا اینڈ پینگونگ لیک کا نارف بینک سامل ہے ان کوششوں کو ہماری ستیناؤں نے سمجھ پر دیکھ لیا تطھا اس کے لیے آوشک جوابی کارواہی بھی کی ہے اڈیکشن ہوتے اڈیکشن ہوتے ہم نے چائنہ کو ڈپلومیٹک تطھا ملٹری چینلز کے مادہم سے یہ حابت کرا دیا کہ اس پرکار کی گئی تھی اسٹیٹس کو کو یونی لیٹر لیو بدلنے کا پریاس ہے اور یہ بھی صاف کر دیا گیا کہ یہ پریاس ہمیں کسی بھی صورت میں منجور نہیں ہے اڈیکشن ہوتے یلیسی کے اوپر فکشن بڑھتا ہوا دیکھ کر دونوں طرف کے سین کمانڈروں نے چھے جون ٹوینٹی ٹوینٹی کو میٹنگ کی تطھا اس بات پر سہمت بنی کہ ریشی پروکل ایکشنز کے دوارہ ڈس انگیجمنٹ کیا جائے دونوں پر اس بات پر بھی سہمت ہوئے کہ ایلیسی کو مانا جائے گا تطھا کوئی ایسی کارواہی نہیں کی جائے گی جس سے اسٹیٹس کو بدلے کنت اس سہمت کے وائلیسن میں چین دوارہ ایک وائلنڈ فیس آپ کی اسٹھیتی پندرہ جون کو گلوان میں کریئٹ کی گئی ہمارے بہادر سپاہیوں نے ہمارے بہادر سینہ کے دوارہوں نے اپنی جان کا بلیدان دیا اور ساتھی چینی پکچ کو بھی بھاری چھتی پہنچائی ہے دیکش مہدہ اور اپنی سیما کی سرکشہ میں وہ کامیاب رہے اس پوری عبد کے دوران ہمارے بہادر جوانوں نے یہاں سیم کی جروعت تھی وہاں سیم رکھا پتہ جہاں شور کی جروعت تھی وہاں شور پردرست کیا ہے جھکچ مہدہ میں سرن سے جھکچ مہدہ یہ انروت کرتا ہوں کہ ہمارے دلیر جوانوں کی ویرتہ ان کے بہادری کی بھوری بھوری پرسنسہ کی جانی جائے ہمارے بہادر جوان اپنے اتھک پریاستے سمست دیشواشیوں کو سرکشت رکھ رہے ہیں ایک اور کسی کو بھی ہمارے سیما کی سرکشہ کے پرتی ہمارے ڈیٹرمنیشن کے بارے میں سندے نہیں ہونا چاہیے وہیں بھارت یہ بھی مانتا ہے کہ پڑوشیوں کے ساتھ سانت پون سمبندوں کے لیے آپسی سممان اور آپسی سنسٹیوٹی بھی آوشک ہے چونکہ ہم موجودہ اتھت کا ڈائلوگ کے جریعے سمادھان چاہتے ہیں اور ہم نے چائنیز سائٹ کے ساتھ دپلویٹک اور ملٹری انگیزمنٹ بنائے رکھا ہے ان ڈسکسنس میں تین کی پرنسپلز ہماری ایپروچ کو تیہ کرتے ہیں فرسٹ دونوں پکشوں کو یلیشی کا سممان اور کڑائی سے پالن کرنا چاہیے سیکنڈ کسی بھی پکش کو اپنی طرف سے یفعیت چٹکہ اولنگن کرنے کا پریاز نہیں کرنا چاہیے اور تھرڈ دونوں پکشوں کے بھی سبھی سمجھوتوں اور انڈرڈسٹینڈنگز کا پونٹیا پالن ہونا چاہیے چائنیز سائیڈ کی یہ پوزیشن ہے کہ اس سجھ کو ایک جمبیدار ڈھنگ سے ہنڈل کیا جانا چاہیے اور دوی پکشی سمجھوتوں یوم پروٹکول کے انسار سانتیم سربھاؤ سلشت کیا جانا چاہیے وہ بھی یہی کہتے ہیں جبکی یہ ڈسکسنس چل ہی رہے تھے چین کی طرف سے 29 اور 30 اگست کی رات کو پرووکریٹیو سینک کاروائی کی گئی جو پینگونگ لیکھ کے ساؤتھ بینک ایریا میں سٹیٹس کو کو بدلنے کا پریاث تھا لیکن ایک بار پھر ہماری آرم فورس سے دوارہ ٹائملی اور فورم ایکسنس کے کاران ان کے پریاث بفل کر دیئے ارڈیکشن ارڈیکشن ہو جائے جیسا کی اوپری پھٹنا کرم سے یا سوشت ہے چین کی کاروائی سے ہمارے بیبنیت دوی پکشی سمجھوتوں کے پرتی اس کا ڈسریگارڈ پوری طرح سے ڈیکھتا ہے چین دوارہ ٹروپس کی بھاری ماترہ میں تیناتی کیا جانا نائنٹین نائنٹی تھری اور نائنٹین نائنٹی سکس کے سمجھوتوں کا یہ اُلنگن ہے یلیشی کا سممان کرنا اور اس کا کڑائی سے پالن کیا جانا سیما چھتروں میں شانتی اور سربھاؤ کا آدھار ہے اور اسے نائنٹین نائنٹی تھری یور نائنٹین نائنٹی سکس کے سمجھوتوں میں اسپشت روپ سے یہ سریکار بھی کیا گیا ہے جبکہ ہماری آرڈ فورسز اس کا پوری طرح سے پالن کرتی ہیں چائنیز سائیڈ کی اور سے ایسا نہیں ہوا ہے ان کی کاروائی کے قرآن یلیشی کے آس پاس سمیہ سمیہ پر فیس آف اور فرکشنز بسترک پروشیجورز اور نارمز بھی درداری تھے تتھا بھی اس ورس حال کی گھٹناوں میں چائنیز فورسز کا وائلنٹ کنڈک سبھی بلوچلی ایگریڈ نارمز کا پوری طرح سے اُلنگن ہے ابھی کی سٹکے انسار چائنیز سائیڈ نے یلیشی اور اندرونی شتروں نے بڑی اور پینگونگ لیک کا نار اور ساؤ بینک پر کئی فرکشن ایریاز ہیں چین کی کاروائی کے جواب میں ہماری آرن سورسز نے بھی ان شتروں میں اپیوکت کاؤنٹر ڈپلائیمنٹ کیے ہیں تاکہ بھارت کے شکیورتی انٹریس کو پوری طرح سے رکھا جا سکے میں صدن کو صدن کو آسست رہنا چاہیے کہ ہماری آرن سورسز اس چنوطی کا سفلتا پوروکت سامنا کریں گی اور ہماری آرن سورسز ساتھی ساتھ جس پرکار کی ان کے دوارہ آج بھی کاروائی کی جا رہی ہے ہم سب کو ہماری آرن سورسز کے اوپر گورو کی انبوتی ہوتی سامل ہیں اس لیے میں اس بارے میں زیادہ بیورو کا کھلا سا یعنی کرنا شاہ ہوں تب بھی نہیں کر سکتا ہوں یہ ہماری ایک سیما ہے اور میں آسست ہوں یہ صدن ہماری اس سنسٹیوٹی کو بھی سمجھے گا اور ادھک شمال میں کوویڈ نائنٹین کے چیلنجنگ سمیہ میں اور یہ اس لیے بھی سمجھ ہوا کیونکہ سرکار نے پچھلے کچھ ورسوں میں بارڈر انفراشٹکچر کے وقاس کو کافی اہمیت دی ہے صدن کو جانکاری ہے کہ پچھلے کئی دسکوں میں چین نے بڑے پیمانے پر انفراشٹکچر ایکٹویٹی شروع کی ہے جن سے بارڈر ایڈیا وجہ بڑھایا ہے جو پہلے سے دو گنا سے بھی ادھک ہے اس کے فلسور بارڈر ایڈیاز میں کافی روڈ اور بریجج بھی بنے ہیں اس سے نہ لوکل پاپلیسن کو جروری کنیکٹویٹی ملی ہے بلکہ ہماری آرن سورسز کو بہتر لاجسٹکل سپورٹ بھی بلا ایک ایک ادھک ہو رہے اس کے قارن ایک منٹ بھے بارڈر ایڈیاز میں ادھک ایلوٹ رہ سکتے ایک منٹ سیکنڈ جنرل ٹانسلیشن شروع کر دیں آرہا ہے آرہا ہے ایک بار چیک کر لاؤ ٹھیک ایک بار چیک کر لیں دوبار ٹھیک اکی ادھک 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 ہو رہے اس کے قارن ایلوٹ رہ سکتے ہیں اور جروعت پڑھنے پر بہتر جوابی کاروائی بھی کر سکتے آنے والے سمی میں بھی سرکار اس دیش کے پرطی پوری طرح سے کمیٹیڈ رہے گی یہ ہمیں ہماری ہماری چنتاؤں کو چینی پکش کے سامنے رکھا جو ان کی بڑی سنگشاہ میں ٹروپس کی تیناتی اور ان کا اگریسی بیہیویر اور یونی لیٹری سٹیٹوس کو بدلنے کی کوشش سے ریلیٹیڈ تھا میں نے یہ بیہی اس پشت کیا کہ ہم اس مددے کو سانتھ پون ڈھنگ سے حل کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چینی پکش ہمارے ساتھ مل کر کام کرے وہیں ہم نے یہ بیہی اس پشت کر دیا کہ ہم بھارت کی سورینتی اور تیٹوریل انٹیگریٹی کی رکشہ کے لئے پوری تیٹورمنٹ ہے اس کے بعد میرے ایک کولیگ ویلیس پنتری سری جائے سنکر جی بھی دس ستمبر کو ماسکو میں چائنیز جیلیس پنتری سے ملے دونوں ایک ایگرمنٹ پر پہنچے کہ چائنیز سائٹ دوارہ سنسیرلی اور فیتفولی ایگرمنٹ کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کمپلیٹ ڈس انگیزمنٹ پراب کیا جا سکتا ہے اور بارڈر ایڈیاز میں سانت اسٹھاپیت ہو شکتی ہے جیسا کی سبھی سمانی سرسیوں کو جانکاری ہے بیٹے سمی میں چین کے ساتھ ہمارے بارڈر ایڈیاز میں لمبے سٹینڈ آف کی سٹینڈ یا کئی بار بنی ہے جس کا سانت پون طریقے سے سمان بھی کیا گیا تھا حالان کی اس ورث کی سٹینڈ چاہے وہ پروپس کی سکیل آف انوالمنٹ ہو یا فرکشن پوائنٹ کی سنکھیا ہو وہ پہلے سے بہت الگ ہے پھر بھی ہم موجودہ سٹینڈ کے سانت پون سمرحان کے لئے پوری طرح سے کمیٹڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں صدن کو آسوس کرنا شاہتا ہوں کہ ہم سبھی پریشتیوں سے نپٹنے کے لئے بھی تیار ہیں ادھیکش مہدہ اس صدن کی ایک گوروش آلی پرمپرہ رہی ہے دورانا شاہتا ہوں ادھیکش سیناؤں کی درنکہ اور سنکلپ کے پراتی پوری اپنی ایکتہ اور بھروسہ دکھائے ساتھ ساتھ سیما شترم تینا اپنے بہادر سینہ کے زمانوں کے شعور پراکرم اور سیما کی سرکش کے پراتی ان کی پراتی بدھتا پر پورا ایس صدن نے وصوا سکت کیا ہے اور ادھیکش مہرے میں آپ کو اسوا دلانا شاہ ہوتا ہوں کہ ہمارے آرن فورسز کے جوانوں کا جوش اور محاصلہ بلند ہے اس پر کسی کو سندیح نہیں ہونا شاہ مانی پرحان منطری جی کے بہادر جوانوں کے بیچ جانے کے بعد ہمارے کمانڈر تتھا جوانوں میں سندیس گیا ہے کہ دیس کے ایک سو تیس کروڑ آڈ باسی جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لئے برشیری اونچاڑیوں کے ادروب بیسیس پرکار کے گرم کپڑے ان کے رہنے کا اس پر سلائی ٹین تتھا ان کے سبھی اس پر سستر یہ گولہ بارود کی پریاب بیوستہ ان کے اچساہ میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اور ویس یا چین کارگل اور آڈ اچاجیوں پر اتنے ورثوں سے لگاتار نبھاتے آ رہے ہیں مجھے گورو بی سدن یہ ستاجہ کرنے میں یہ کتی سنکوچ نہیں ہے کہ لداخ میں ہم ایک چراؤتی کے دور سے گجر رہے ہیں اور ہم اپنے ویر جوانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں جو کی اپنی جان کی اپنی زندگی کی وغیر پروا کیے دیش کی چوٹیوں چوٹیوں کی اچھائیوں پر بسم پر شٹیوں کے باوجود ہماری بھارت ماتا کی ورکشہ کرتے ہیں یہ سمسیہ ہے یہ سمیح بھارت کی سمپربھتا اور اکھندتا کی رکشہ میں لگاتار جوٹے ہوئے ہیں انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنا نیویزن سماپ سے کرتا ہوں آئیٹا نمبر 11 مہا سچیو